اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی اس ٹیسٹ بک کی شروعات کرنے جا رہا ہوں یا ہماری ٹیسٹ بک کی پہلی پویمز ہے ہماری پوری ٹیسٹ بک کے اندر چار یونٹ ہے ان چار یونٹ میں سے ہمارا جو لاسٹ کا یونٹ ہے اس میں سے تین لیسنس اور ایک پویم کو ریمو کر دیا گیا ہے لیس کر دیا گیا ہے آن اکاؤنٹ آب کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تو ہمارا جو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لیس ہو چکا ہے ہمارا پیپر ایٹی مار کا ہی آنے والا ہے اس میں جیسے پچھلے سال آیا تھا ویسے ہی ہمیں سوال پیپر آنے والا ہے اس میں ہمیں جو پویم ہمیں پوچھی جانے والی ہے پویم پوچھی جائیں گے تو ہماری جو پہلی پویم سے ہم اس کی اپتدا کرتے ہیں اپنی ٹیسٹ سیریز جو ہے ہماری ٹیسٹ بک کی سیریز جو ہے میں اس کی اپتدائی اثر سیدھی کی شعر کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہر اپن میں وہی تو کمال رکھتا ہے ہر اپن میں وہی تو کمال رکھتا ہے جو مشتقاق میں حسن جمال رکھتا ہے ٹاکتا ہے ستاروں پر شک کے آنچل میں عروض سے شام کا رکسار لال رکھتا ہے اور ہمیشہ چاند سے روٹی پہ ڈال رکھتا ہے وہ مجھ فقیر کا کتنا خیال رکھتا ہے ہمیشہ چاند سے روٹی پہ ڈال رکھتا ہے وہ میں فقیر کا کتنا خیال رکھتا ہے ہزار ماہوں سے بڑھ کر ہے اس کی دمخاری میں سو بھی جاؤں تو میری دیکھ پھال رکھتا ہے آئیے اب ہم اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری جو پہلی والی جو نظم ہیں وہ ہیں ہماری اٹین ایجرز تین ایجرز پیریہ اگر آپ اس کے ٹائٹر کو اگر آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں تین ایجرز پیریہ تو تین ایجرز آئے آئے آرٹیکل ہو گیا تین ایجرز تین ایجرز کہتے ہیں تھرٹین ٹو نائنٹین کے درمیان والا بچہ اپاس ٹائپی سیس لگا اس کا مطلب ہوتا ہے کا کے کی دوسرا بارڈ ہے پیریہ پیریہ کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا یہ ہوگیا ورد اس سے بنا پیریہر لگا دیئے پیریہ پی آر اے وائی آر پیریہ یعنی دعا کرنے والا یا دعا کرنے والی تو ہمارا ٹائٹر جو ہو گیا ایک نائنٹین سے تھرٹین ٹو نائنٹین کے درمیان کا جو بچہ ہے تو اس کے ایک دعا ہے اب دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب دعا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اپنی پھلاو بہت تو وہ اس نظر کے اندر ہمیں دعا دی گئی ہے انجس پویم دیئر آر فائی اسٹینزاز اس نظر میں پورے پانچ اسٹینزاز ہیں اینڈ ایچ اسٹینزاز دیئر آر فور لائنز ہیں تو پہلا اسٹینزاز جو اس نظر کا ہے پہلے تو یہ جو نظر ہے ہماری یہ پوری سیمپل پریزینٹنس میں لکھی گئی ہے سیمپل پریزینٹنس کا فارمولہ ہوتا ہے سبجیکٹ پلس وی ون ایس ابلیق ایس پلس اوبجیکٹ ہے ایس کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں اس کا ٹراسیشن جو کرتے ہیں وہ تا ہی تی ہی تی ہی سے کرتے ہیں اب پہلا اسٹینز آہ ہے ایچ ڈی ایچ ڈی برنگس نیو بگیننگس ایچ ڈی برنگس نیو بگیننگس ڈی سیزنس آہی مست میک ڈی سیزن آہی مست میک ایم دا اونی ون تو چوز دہ روڈ دا ایویل تک شاہر کہتا ہے ایچ ڈی برنگس ہر دن لے کر آتا ہے برنگنے لانا برنگس لے کر آتا ہے نیو بگیننگس نیو چیزیں نیو اممگیں نیو باتیں نیو چیلنجس لے کر ہر دن جو لکل رہا ہے نیو چیلنجس میرے لئے لے کر آتا ہے ڈی سیزنس بہت زیادہ فیصل ہے آئی مست میک مست آئی ہاو چوز آئی ہاو ٹو ٹیک آئی ہاو ٹو ڈیسائیڈ بہت زیادہ فیصل ہے لیکن مجھے ہی کرنا ہے تھرڈ لیم میں بتاتا ہے آئی ایم دا اونلی ون میں ہی اکیلا ہوں میں تناہ ہوں بکاوز آئی ہا نو فادر آئی ہا نو مدر پرہیفس کیونکہ وہ کہتا ہے آئی ایم دا اونلی ون تو چوز میری زندگی فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے آئی بکاوز آئی ایم دا اونلی ون کیا چننا ہے در روڈ راستہ ڈیئٹ آئی بل ٹیک جو راستہ میں لینا چاہتا ہوں کون سا راستہ جس کے اوپر مجھے زندگی بر تک کے چلنا ہے مجھے جو راستہ چننا ہے اس کا چننے کے لئے حق سریب اس کی رسپانسیلیٹی سریب مجھے ہی ہے مجھے ہی کرنا ہے تو اس فرس اسٹینزہ کے اندر وہ یہ کہتا ہے برنگ کا مطلب ہوتا ہے لانا نیو بگنئے سے نئی نئی چیزیں میک کا مطلب ہوتا ہے کرنے کے لئے استعمال کیا گیا اب سیکنڈ اسٹینزہ جو ہے سیکنڈ اسٹینزہ کے اندر پوئیٹ کہتا ہے آئی کن چوز ٹو ٹیک در روڈ آف لائی آئی کن چوز مچون سکتا ہوں کیا ٹو ٹیک در روڈ آف لائیپ ڈیٹ لیڈس ٹو گریٹ سکسیز یعنی میں ایسا راستہ چننا چاہتا ہوں جو مجھے گریٹ سکسیز کی طرف لے کے جائے گریٹ سکسیز عظیم کامیابی کی طرف لے کے جائے گریٹ سکسیز اور اگر میں راستہ کر میں نے گلت چن لیا اور ٹراویل ڈاؤن ہو گیا یعنی اگر میں گلت راستے کو پچھا لگیا ٹراویل ڈاؤن ہو گیا اور ٹراویل ڈاؤن ڈارکنڈ روڈ ڈارکنڈ کا بتا ہوتا ہے اندھیرہ بہت زیادہ اندھیرہ ڈارکنڈ ڈارکنڈ یہ ہو گیا ایڈ جے کیوں ڈارکنڈ روڈ ایسا راستہ جو بہت زیادہ پر خطر ہو بہت زیادہ برائیوں سے بڑھا ہو بہت زیادہ مصیبتوں سے بڑھا ہو میں ایسا راستہ نہیں چمنا چاہتا اور ٹراویل ڈاؤن ڈارکنڈ روڈ اگر میں نے ایسا راستہ پچھل دیا تو وہ مجھے کہاں لے جائیں گا that leads وہ مجھے لے جائیں گا to great distress وہ مجھے تباہی وہ بربادی کی طرف لے جائیں گا great distress کی طرف لے جائیں گا distress کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عذیاد بہت زیادہ مصیبتوں کی طرف لے جائیں گا پریشانیوں کی طرف لے جائیں گا تو وہ یہ دونوں جو distance آئے پہلا اور دوسرا اس میں بہت زیادہ پریشان ہے اس کے دماغ کے پر بہت زیادہ برڈن ہے بہت زیادہ برڈن ہے کہ decision لینے کے لئے بہت زیادہ پریشان ہے کہ میرا decision جو ہو وہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے کہ میری زندگی بھی وہ سمر جائے